اچھا فنڈنگ کے باوالے میں بتائیں فنڈنگ کان سے ہوتی ہے کون سی فنڈنگ آپ نے میرے پاس دیکھ لیا ہے پچھلے دنوں میں آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ پرادوں میں گھوم پھر رہے تھے یہ تو یہ تو اب میں اس کا کیا جواب دوں قاسم بھائی جو ہیں آپ ان کو کہتے ہیں جی امام المہدی ہیں وہ بندہ بچارہ آپ سے جان چھوڑا رہے چھپ رہے آپ سے آپ کے نمبر بھی ٹھوز ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس بندے نے آپ سے رابطہ ہی منکتہ کر دیا ہے نمبر بلاگ کر کے رکھ دیئے تو آپ ان کی پرسنل زندگی میں کیوں خلل ڈال رہے ہیں کیوں اس بندے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ہاہ ہندان والے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اعتراض تو کرتے ہوں گے کس طرح کی بات ہے میں نے کیا چاہتے ہیں جو آپ ایک بندے کا نام دے رہے ہیں امام المہدی کے بارے میں پھر اس کے علاوہ غزوہ ہند کے بارے میں اور بہت سی دینی مباد مسائل میں آپ ہر جگہ جا کے کچھ نگوچہ میں یہ ٹاں گڑھانے کی کوشش لازمی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ ان کے ساتھ گزارہ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ گزارہ کیسے کرتے ہیں جو بھی ہمارا چینل وغیرہ اتھوڑے بہت اس کے سبسکرائبر ہیں کوئی بیس پر چیس تیس ہزار پر آجاتے ہیں آپ سے میرا کسین چل جاتے ہیں بھائی جان لوگوں کے لاکھوں میں جب ویوز جاتے ہیں تو ان کو اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے آپ کے ایک مہینے میں کروڑوں ویوز آرہے ہیں ایک ویڈیو پہ اچھا جب بات آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے وہ خوابوں پہ چلے گا آپ ہر چیز میں خواب کو لارہے ہیں آپ نے اپنا کوئی ابھی تک کسی اچھے ڈاکٹر سے ذہنی طور پر علاج کروا ہے قرآن پاک کو اس طرف نہ لے کے آئیں قرآن کسی لئے ہوتا ہے قرآن کسی لئے ہوتا ہے قرآن یوسف کو نہ لے کے آئیں کیوں نہ لے کے رہے ہیں آپ کے پاس آکے خواب سنا رہے ہیں روز کوئی نیا بندہ ہے بھائی آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا میں اگر آپ اس کو ایک دو بار میں نے شرارتن یہ کہا کہ آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے کہا آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا آپ نے اب کیا یہ یار ساری کائنات خوابوں پہ چلے گی آپ نے کتنی شادیاں کی بھی کہاں سے کی بھی کس نے آپ کو رشتہ دے دیا یار یہ بڑی تاجب کی باتیں اتنا کچھ عویس کہہ رہا ہے اور اس کے باوجود عویس کو کسی نے رشتہ دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات آپ کا میزمان محمد حسنا تنولی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے جب اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا تھا تو میں نے یہ چیز منشن کی تھی کہ میں مختلف لوگوں کے انٹرویو بھی کروں گا اور اس کے علاوہ ویلاغنگ بھی کروں گا لیکن میرا واسطہ جو ہے وہ سب سے پہلے عویس بھائی کے ساتھ پڑ گیا تو ان کے جو خیالات ہی ایسے تھے کہ مجھے ابھی آگے اور جانے کا جو ہے وہ میں نے سوچا ہی نہیں کیونکہ یہ مسئلہ جو انہوں نے چھیڑے میں دین کے حوالے سے انتہائی اہم مسائل کے اندر یہ مداخلت کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ کشم کش میں ڈالا ہوا ہے تو میں بھی ایک یعنی کہ کشم کش میں ہی ہوں کہ یار اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ روکتے ہیں ہاتھ سے پھر آپ اس کو زبان سے بھی روکتے ہیں اور دل میں بھی برا جانتے ہیں لیکن جو پہلا میرا دوسری کڑگری میں میں آ رہا ہوں کہ میں ان کو زبان سے تو ابھی تک روکنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ برا کام ہو رہا ہے جی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ کے بہت سی بات اوپے مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے تو اس کے بعد جب سے میں نے آپ کے انٹرویو سٹارٹ کی ہیں تو مجھے بھی کافی جو ہے وہ تنقید کی ضد میں میں بھی آیا ہوں کہ آپ نے کس بندے کے چناؤ کیا ہے کس بندے کے ساتھ آپ ہیں تو آج جو ہے وہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے جو میرے سامنے یا کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پرزور مطالبے پہ آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عویس اسی سے جو ہیں وہ ان کے پرسنل جتنے بھی زندگی ہے اس کے بارے بھی بھی سوال کروں کیونکہ یہ بہت ہی آگے جو ہیں وہ آ چکے ہیں تو سب سے پہلے عویس بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ خیر کرے لگتا بڑے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا عویس بھائی نام سے تو سب لوگ آپ کو جانتے ہیں عویس نصیر آپ کا نام ہے لیکن کام جو ہے آپ کا اس سے لوگ انتہائی طور جو ہے وہ تکلیف میں بھی کچھ ہیں ایک سسپنس جو ہے وہ آپ لوگ آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلے بتائیں آپ کون ہیں والد صاحب کا کیا نام ہے آپ جو ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دینی اعتبار سے آپ کا بیگراؤنڈ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنات سب سے پہلے تو بہت شکریہ میں اصل میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ لوگ کافی کافی اس پہ اعتراض کرتے ہیں مطلب کانٹینٹ پہ تو اعتراض کرتے ہی کرتے ہیں میری ذات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کل ایک ہمارے یہاں پہ آتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری امی نے آپ کی کوئی انگلیش کی وڈیو دیکھ لیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پہلی ہی کہا تھا یہ بندہ انگریز ہے اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات تو میں خود بھی چاہ رہا تھا اچھا کہ آپ نے یہ ٹاپک چنا ہے اور یہ سوال بھی آپ کر رہے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا اپن ہو سکوں اپنے پرسنل انفرمیشن کے بارے میں تمہیں ہوں گا تو نام تو آپ کو پتا ہی ہے اویس نصیر میرا نام ہے کاسٹ ہماری کیانی ہے اور زیادہ تو مجھے فیملی ہسٹری کے بارے میں اپنی نہیں پتا یعنی دادا پر دادا یہ وہ اتنی نئی انفرمیشن مجھے کہ مطلب دادا پر دادا تک تو پتا ہے لیکن ہوتا ہے نا کہ شجرہ نصب پورا وہ نہیں مجھے اس کا ایڈیا سنا ہے کہ کسی رشتہ دار کے پاس پڑا ہوئے لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا تو ویسے ہمارے جو والد صاحب والدہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ مری سے تعلق ہیں ہم کا مری میں نیو مری جہاں چیئر لیف بہت مشہور ہے اس کے قریب ہمارا گاؤں ہیں لیکن جو مطلب میری پیدائش کے فوراں بعد ہی پنڈی میں شفٹ ہو گئے تھے تو میں نے ہوش میں اپنے آپ کو پنڈی میں ہی دیکھا ہے اور جم پل سب میری پنڈی میں ہی ہے اور کیا دینی بیگراؤنڈ میں نے آپ کو چاہتا ہے دینی بیگراؤنڈ دینی بیگراؤنڈ جو نورمل آپ کو پتا ہے کہ جو شہری ہاؤسولڈ میں ہوتا ہے سکول میں کوئی اسلامیلات کا پیریڈ ہو گیا شام کم سپارے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور میں نہیں میرا یہی رائے کوئی پروپر میرے پاس ڈگری دینی نہیں ہے کوئی درس نظامی میں نے نہیں کیا کوئی کورس بھی سرٹیفیکیشن بھی میں نے نہیں دین کے لحاظ سے کی یہ ہے کہ البتہ گھر بڑا دینی محول تھا میرے نانا جان جو ہیں وہ تبلیگی جماعت کے بڑے ایکٹیف تھے میرے مامو جان اب بھی بڑے ایکٹیف ہیں تبلیگی جماعت میں تو جو نانکا ہے وہ بہت زیادہ دینی اور میرے امی کے چچا جو ہے ایک مسجد کے امام ہے پنڈی میں سارے کزنز امی کے جو امی کے سائیڈ ہے وہ کوئی امام ہے کسی نے درس نظامی کیا نانکا اس طرح سے دادکے میں یہ ہے کہ ابو کو بہت زیادہ شوق تھا دین کا تو یعنی میرا خیال ہے کہ آفٹر پرائمری جو ہے نا ہمارے گھر میں ویسے بھی ہمارے گھر میں دینی ہوتا تھا محول لیکن پرائمری کے بعد سے زیادہ جو ہمارے گھر میں سننے کو ملتی تھی چیزیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچرز لگے رہتے تھے اور ابو جو ہے وہ ان کے جو ترابی کا پروگرام اس میں جاتے تھے کبھی کبھی ہمیں بھی لے جاتے تو زیادہ ان کو سنا پھر ایف ایسی میں جب میں آیا تو میں نے سید مدودی کا مجھے پتا چلا ان کو پڑھنا شروع کیا کچھ نہ کچھ ان کا ایڈیا ہوا تو اسلامی جمعی طلبہ کا میں رکن رہا ہوں کافی ماریں بھی کھائی ہیں جنرل پرویز مشرف کے جو پوری ایک تحریک اس کے خلاف چل رہی تھی میں اس میں بہت ایکٹیف تھا میڈیا مینسٹریم میڈیا پہ بھی میرے آ رہے ہوتے تھے وہ نارش آرے لبا رہے ہیں اور جو افتخار چودری تھے افتخار چودری ان کے جو کیمپین تھی اس میں میں بڑا ایکٹیف تھا تو مطلب کوئی فارمل میری دینی ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہے لیکن ایک دینی ماحول اور خود بھی اللہ نے تھوڑا بہت جو شوق دیا تھا سیلف لیرنے دیا یعنی کہ جماعت اسلامی سے بھی آپ کا گہرا تعلق ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا جماعت اسلامی سے میرا تعلق نہیں ہے اسلامی جمعیت طلبہ میں میں رکن رہا ہوں بہت ایکٹیف رہا ہوں اور اس دور میں جماعت اسلامی کی چیزوں میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں لیکن میں جماعت اسلامی کا کبھی بھی ممبر نہیں رہا اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو طریقہ کار اب ہے وہ ٹھیک ہے جو پولٹکس ہے سیاسی اور ووٹ کے طریقے سے چینج لانا اس سے میں اگری نہیں کرتا اسلامی جمعیت طلبہ کیونکہ ڈریکٹلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ووٹنگ میں الیکشن میں تو اس لیے اس حد تک تو سید مدودی کی جو دعوت اور جو تحریک ہے اس کے اندر میں ساتھ بھی تھا اور اب بھی میں ہوں اب بھی میں سپورٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جی میں طلبہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے لیکن جماعت اسلامی کا میں پروپر ممبر نہیں ہوں اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکلی کوئی چاہ جا سکتا ہوں جہاں تک آپ نے کہا کہ میرے معموم تبلیغ کے ساتھ ہیں والد صاحب کی چچو کی آپ نے کہی کہ وہ بھی تبلیغ کے ساتھ ہیں نہیں چچا وغیرہ کا نہیں کہا دینی ہے چچا جو دادکہ ہے وہ بھی لیکن نانکا جا ہے وہ تبلیغی جماعت تو جب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کی چچا یا خاندان والے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اعتراض تو کرتے ہوں گے جو آپ ایک بندے کا نام لے رہے ہیں امام المہدی کے بارے میں پھر اس کے علاوہ غزوہ ہند کے بارے میں اور بہت سی دینی مسائل میں آپ ہر جگہ جا کے کچھ نگوچنا اپنی ٹانگ اڑانے کی کچھ لازمی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ ان کے ساتھ گزارہ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ گزارہ کیسے کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر چیز میں ٹانگ نیڑاتا آپ مجھ سے سوال کر کے دیکھنے آپ نے کہ یہ بھی ہوں گے یا لوگ بھی کرتے ہیں تو جس مسئلے کا تو مجھے بلکل کلیر ہے آئیڈیا ہے یا میری اپنی ریسرچ ہے میں اس پہ تو پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بھی فکحی مسائل پہ بھی میں آپ کو کمنٹ بھی نہیں کروں گا آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ تین دفعہ طلاق ایک ہی دفعہ ایک ہی بار تین طلاقیں دینے سے ہو جاتی ہے یا ایک ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا مطلب اگر میرا کوئی ایڈیا بھی ہے تو میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میری اس کے اوپر میں گرپ نہیں سمجھتا نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں یا فکحی مسائلیں جن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں میں تو ایک ریسرچر ہوں اسلام جیسے آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی well educated modern educated بندہ وہ اسلام جیسے ہم سائنس پہ ریسرچ کرتے ہیں ٹکنالوجی پہ ریسرچ کرتے ہیں دین پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں تو میں ایک ریسرچر ہوں اور جو میں نے ریسرچ کر کے جو چیزیں میری فائنڈنگز ہیں ان کو میں دوسروں سے شیئر کرتا رہتا ہوں اپنا point of view دیتا رہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلان فلان چیز ٹھیک ہے اور میرے صرف دو ٹاپکس ہیں آخر الزمان اور اسلامی نظام تیسرا میرا کوئی ٹاپک نہیں ہے ہاں میں موٹیویٹ ضرور کروں گا کہ نکاح کریں موجود اس طرح سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے موٹیویشن میں ضرور دوں گا لیکن میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا فکحی مسائل میں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے طلاق کیسے ہوتی ہے اس طرح کرنے تو یہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا بالکل بھی نہیں ہاں میں موٹیویٹ ضرور کروں گا کہ نکاح عام کرنا چاہیے آسان کرنا چاہیے زنا سے بچنا چاہیے یوت کو اپنی اصلاح سے کرنی چاہیے آخر الزمان کے حوالے سے میں موٹیویٹ ضرور کرتا ہوں کہ آخر الزمان میں ہم ایک خاص پیسیفک پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں اور میرے حساب سے دنیا کے مسات لپیٹے جانے میں صرف پچاس آٹھ سال یا اس سے بھی کم قرصہ رہ گیا امام مہدی کا دور آ چکا ہے دجال کے آنے میں چاند سال رہ گئے ہیں غزوات الحند کی میں نے حدیث کے حوالے سے ایک اپروکسیمیٹ کلکلیشن کی ہے کہ میرے خیال میں فلان سال میں ہو سکتی ہے تو یہ میرا ریسرچ ہے یہ میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو ایک بات دوسرا جو آپ کا question تھا اس کو میں continue کرتا ہوں کہ اعتراض تو ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ تو جیسے آپ نے بھی کہا ہے زیادہ تر لوگ تو اس چیز کو اگری نہیں کرتے ہیں مام مہدی والے معاملے پر لیکن دیکھیں سنات آپ بھی یہاں آتے ہیں ہم لوگ کٹھے نماز پڑھتے ہیں دن رات ہماری معاملات ہوتے ہیں کبھی لیندین بھی ہو جاتا ہے تو آپ میرے اس مسئلے سے تو اعتراض کریں گے لیکن آپ مجھ سے نفرت نہیں کر سکیں گے میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن آپ خود بتائیں جی بالکل ایسا یہ ہے آپ مجھ سے نفرت نفرت نہیں کرتا اب جو میرے مامو ہیں یا میرا نان کا ہے میرا داد کا ہے میری family members ہیں میں تو ان کے ہاتھوں میں پلا ہوں انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ یہ چھوٹے ہوتے ہیں جب پیشی کیا سے کرتا تھا میں سیدھی بات ہوں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ نجوانی میں اس نے کیا کیا شادی پی آ کے معاملات میں کیسے کیا زندگی میں تو وہ میری اس مسئلے سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میری ذات سے نفرت نہیں کرتے صحیح ان کو مطلب آپ ان سے کچھ ہیں وہ بے شاید مو سے نہ بھی کہیں لیکن میں جانتا ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی فراٹ کیا ہو یا دھوکے باز ہو یا کوئی ذاتی مقصد کے لیے کوئی دین بیچنے والا ہو اللہ کا شکر ہے اعتراض آپ کو سب میری جان کے دشمن بھی آپ کو میری فیملی میں بھی مل جائیں گے صحیح لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دھوکے باز ہے جھوٹا ہے یا دین فروش ہے یا یہ دین فروش ہو بھی سکتا ہے وہ نہیں کہہ سکتے صحیح چاہ کے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ ابن میرے کوئی بھی مطلب تو اس لیے اعتراض تو ہے لوگوں کو اور ہونا بھی چاہیے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت رکھی بھی ہے کہ جان بوجھ کے دین بیچنے والوں میں کوئی مجھے چاہ کے بھی انشاءاللہ شمار نہیں کر سکتا ہاں کوئی نہیں جانتا تو وہ جو مرضی کہتا رہے لیکن جس نے میرے ساتھ لیندین کیا ہے اٹھا بیٹھا ہے جو اس نے مجھے بچپن سے جانتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھرام رکھا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی غیر ملکی ہیں یا کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہیں باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے یا کسی ملک کے جو ہیں وہ آپ ایجنٹ ہیں یا آپ یہ کیا کر رہے ہیں ویس بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاسپورٹ تو نہیں پڑے رہے ہیں پاسپورٹ اپنے بکھائیں کہ اس میں پاسپورٹ گھر میں لیکن بہرحال تین بار میرا پاسپورٹ رنیو ہوا ہے پہلی بار میں نے پاسپورٹ بنوایا تھا دوزار آٹھ میں سات آٹھ میں دوزار آٹھ میں میں نے جانا تھا میں بیچلرز کر رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ڈگری سویڈن سے کمپلیٹ کروں اللہ کو کرنا کہ جن جو میرے کلاس پلو تھے ان کے مارکس اور سٹیڈیز اور ہر چیز مجھ سے کم تھی ایون ان کے فارمز میں نے فیل کیے تھے ان کا ایڈمیشن ہو گیا میرا نہیں ہوا پھر میں رہا گیا جاندب میں سے پھر اس کے بعد دو ہزار سترہ میں یہ ہوا کہ میں جس کمپنی کے ساتھ میری پارٹنرشپ میں کام کر رہا تھا تو ان کے ساتھ میرا پلان بن رہا تھا ہانگ کانگ جانے کا این موقع پر پاسپورٹ نہیں ہوا سب کچھ ہوا این موقع کے اوپر پلان کینسل ہو گیا میں رہ گیا پھر ابھی دو ہزار بائیس میں اسی سال میرا پلان بن رہا تھا انڈونیشیا ملائشیا جانے کا سنگاپورٹ جانے کا اپنی اسی کام کے سلسلے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کافی زیادہ ہماری آرڈینس ہیں وہ لوگ بلا رہے تھے لیکن وہ ہی این موقع کے اوپر وہ لوگ آئے اور کئی دفعہ آ چکے ہیں اور واپس بھی گئے ہیں سب کچھ ہوا ہے لیکن میرا این موقع پر رہ جاتا ہے تو میں جیسے بتائے کہ میری پیدائش بھی پنڈی کی ہے سکولنگ بھی پنڈی کی ہے اور کالیج میں پنجاب کالیج آف انفرمیشن ٹھیکنالجی سے پڑھا ہوں کمرشل مارکیٹ پنڈی سے اچھا تو سب میری یہیں پہ باہر میرا بڑی دفعہ پلان بنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھ لیا میرے تین دفعہ پاسپورٹ رنیو ہوا ہے تین پاسپورٹ میرے پاس ہیں ایک بھی سٹیمپ اس کے اوپر نہیں ہے ایک بھی ویزا نہیں ہے میں باہر کبھی جائے نہیں سکا تو میں جب پیدا یہاں ہوا جامپل یہاں ہوئی پاسپورٹ یہاں کا ہے شناختی کارڈ یہاں کا ہے تو میں فورنر کیسے ہو سکتا ہوں آپ خود بتائیں مطلب کسی کی آئیز کے کلر سے یا کسی کی سکن کلر سے تو نہیں پتا چلتا میں فورنر ہوں پھر تو آپ سارے پتھانوں کو ہمارے پتھانوں کو گلگیتیوں کو فورنر کہہ دیں تو کوئی شکل سے تو نہیں ہوتا ہاں اس بات پر آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی اچھی بولتے ہیں فنڈنگ کے بارے میں بتائیں صرف فنڈنگ تو ہوتی ہوگی نا مجھے پہلے یہ تو بتائیں کہ میری انگریزی کا جو چینل ہے یا انگریزی میں جو کلپس ہیں اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگلی انگلیس یونی سمودھ بولتے ہیں تو اس پہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے آئی ٹی کے فلیل میں تھا مجھے یونیسٹی میری یعنی بیچلرز میرا فیڈل وردو یونیسٹی سے تھا اس وقت تک میں بالکل مرتب جیسے میڈل اور میڈل ٹائپ کی تو لیکن پھر میں فاسٹ میں گیا ایمیس میں نے فاسٹ نیو سے کیا اسلامباد کیمپس سے اور پھر اس دور میں میں بلوگنگ کرتا تھا یعنی آن لائن آرٹیکلز وغیرہ لکھنا میری ویب سائٹ تھی اور وہ آرٹیکلز ہوتے تھے ٹیکنالوجی کے بارے میں اس دوران میں مجھے انٹریکشن کرنی پڑ دی تھی انگریزوں کے ساتھ میرے ٹیم میمبرز تھے ایک کا نام تھا جیمز کشنگ امریکن تھا پھر دوسرے کا نام تھا ایڈم والٹرز اچھا یہ دو ٹیم میمبرز تھے جو میرے لئے میری ویب سائٹ پر آرٹیکلز دیکھتے تھے اور میں ان کو جو بھی سٹائپ اینڈ وغیرہ سیلری دیتا تھا اور ایک اور بھی تھا وہ مالٹا سے تھا جین گیٹ اس کا نام تھا ان کے ساتھ میری کیونکہ میرا سارا کام یہاں سے بیٹھ کے یو ایس میں ہوتا تھا لیکن یہاں سے بیٹھ کے ہوتا تھا میں کبھی نہیں گیا تو اس وقت میں میری انٹریکشن ان لوگوں سے ہوتی تھی اور اس وقت میں ہم انگلیش میں بات بھی کرتے تھے بولتے بھی تھے اس سے میری انگلیش کافی امپروو ہوئی پھر مجھے تھا کہ کیونکہ میرا کام زیادہ باہر ہے تو پھر ویسے بھی لینگویج سکھنے کا مجھے بھی شوک ہے ہونا بھی چاہیے کچھ شاید اس وقت میں خیر میں خیر دنیا کی طرف دنیا داری کی طرف زیادہ تھا لیکن پھر بھی شاید کئی ذہن میں ہوتا تھا کہ اگر آپ کی انگلیش سپیکنگ اچھی ہو تو آپ اچھا اپنے آپ کو اسلام کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تو پھر میں نے پریکٹس بھی بہت کی میں نے انگلیش سپیکنگ کی پاڈ انگلیش میں پاڈکاس سنتا تھا تکنالوجی کے بہت زیادہ اور پھر میں بہت پریکٹس کرتا تھا تو انگلیش میری اس طرح یہاں بیٹھ کے امپروو ہوئی ہے اس کے بعد پھر ایک اور کمپنی تھی اللہ نے دیا بیریئر ٹاؤن فیس سیون میں ابھی بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں سوفٹ اوون پریویٹ لیمیٹر تو آپ کو مل جائے گا بلکہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جوب ہیں کچھ ہے اب تو آپ کے پاس کوئی جوب ہے تو مجھے نہیں اچھا تو اس وقت میں بھی سارا فارنر ہوتا تھا ہر چیز ہوتی تھی تو اس وقت میں بھی انگلیش کافی پکانے کا موقع تو میری انگلیش اس طرح سے بیٹھ کے امپروو ہوئی تو نہ میں باہر گیا ہوں نہ میں صفائی دینے کی کیا بات ہے جب پنڈی کے سارے لوگوں سے پوچھنے سب جانتے ہیں بلکہ ہمارے علاقے محلے میں تو میرے والد صاحب کا ایک پریویٹ سکول ہے ہم لوگ کا فیملی بزنس ہے تو وہ تو پورا علاقہ سب لوگ بچپن سے ہی جانتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ یہ کلیر ہوگا انگریز نہیں ہوں ہر بندے کی الگ رائے ہیں اس لئے میں نے آپ سے یہ پوچھا انگریز ہی میری سیکھی ہوئی ہے اور اردو سیکھی ہوئی نہیں ہے پنجابی بھی اچھی بولے مادری زبان آپ کی پہاڑی ہے مادری زبان پہاڑی ہے پنجابی بھی میری اچھی ہے پنجابی کیوں اچھی ہے کہ ظاہر ہے پنجاب میں رہتے ہیں فنڈنگ کان سے ہوتی ہے کون سی فنڈنگ آپ نے میرے پاس دیکھ لیا ہے کون سی گاڑی دیکھ لیا ہے آپ کے پاس میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ پرادو میں گھوم پھر رہے تھے اس کے علاوہ کھانے آپ اتنے بڑے بڑے ہوتلوں پہ کھاتے ہیں اسلام آباد کے مہنگترین ہوتلوں میں آپ کھانا کھاتے ہیں بھائی تو جائراب کہیں سے پیسے آ رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرادو بلکل ہمارے گھر میں پرادو ہے پرادو تو نہیں ہے وہ 3500 سیسی بڑی گاڑی ہے پتہ نہیں کیا نام اس کا پروٹان کی کیا ہاں اسی ٹائپ کی ہے لیکن وہ ہمارے گھر میں ہے لیکن وہ میری نہیں ہے وہ میرے جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی ہے آپ کا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا بھائی اور بھائی اور بھائی میں چیزیں میں فرق تو نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کی ہوئی ہے نا میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ اس کی ہے اور اس کے پاس ایک نہیں دو تین گاڑی دو گاڑی ہیں اور جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے اس کے پاس بھی گاڑی ہے وہ کے پاس بھی سب کچھ ہے لیکن میرے پاس گاڑی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میرے پاس میرے پاس سنایچ ہو گیا تھا کوئی دس پندرہ دن پہلے تو اس کی رپورٹ کروانی تھی وہ سارا کچھ تو وہ بھائی کا احسان ہوا میرے پر اس نے مجھے ایک دو جھولے دے دی اپنی گاڑی کے اوپر اس سے زیادہ اس گاڑی کے اوپر میرا کوئی اکنی ہے نہ میں کبھی لیتا ہوں نہ مجھے کبھی چھوٹی سی میری فیملی ہے ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی کہیں جانا ہو سسرال میں جانا ہو کہیں دور بھی جانا ہو ہم اپنے اسی چینہ والے بائک پہ جاتے ہیں اچھا آپ گھر والے سے الگ نہیں رہتے ایک ہی بیلڈنگ میں ہیں آپ ان کے لئے الگ بیٹا ہیں گاڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سب بھائیوں کے لئے ہیں ادھر سے کہہ رہے ہیں والد صاحب کے پاس گاڑی ہے میرے پاس ایک سیٹی سیونٹی ہے نہیں تو اس کی اپنی گاڑی ہے تو وہ آپ بھی اسعمال کرسے والد صاحب کی چیزوں میں آپ کا حصہ نہیں ہے یہ تو یہ تو میں اس کا کیا جواب دوں مطلب ہے لیکن مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی نہ میں نے کبھی اس طرح سے مانگی ہے پیسے کے لحاظ سے آپ کے پاس پیسہ ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے آپ بتا نہیں رہی یہ فنڈنگ ہی ہوئی نا آپ دیکھیں فیملی میں یعنی میرے والد صاحب بلکہ والد صاحب نے ہمارے ایک پھپا تھی اببو نے اور پھپا نے ملکہ ایک پرائیوٹ سکول بنایا تھا وہ اب بھی ہے اسلامباد ایکسپریس وے کے پاس پہلے وہ چھوٹا ساتھ گھر میں ایک دو کمروں کا سکول تھا اللہ نے ترقی دی پچھلے میرا خیال ہے پچھلے 27 سال ہو گئے اس سکول کو اب وہ اس علاقے کا بڑے سکولوں میں سے ایک ہے تو پرائیوٹ سکول ہے تو وہ اب میں پہلے اس کو چلاتا تھا آج سے دس گیارہ سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر میں اپنے سوفوئر میں پہلے آج سے دس گیارہ سال پہلے میں چلاتا تھا اس میں انوال بھی تھا لیکن پھر میں اپنی آئی ٹی و سوفوئر کی فیل میں آگیا تو میں ٹوٹل اس سے الگ ہو گیا تھا اور وہ میرا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے بلال وہ چلاتا ہے اور دب سے لے کر نہ اس کے معاملات سے میرا کوئی تعلق ہے نہ اس میں سکول میں شیئر لیتا ہوں نہ کچھ نہ اس کے انکم کا مجھے پتا ہے نہ انوالمنٹ ہے تو وہ اب بھائی چلاتا یا دوسرا جو بھائی ہے یا ابو ہیں ان کو پتا ہوگا وہ چلا رہے ہیں نہ میرا اس میں کوئی حصہ ہے نہ مجھے اس میں سے کوئی شیئر ملتا ہے پرسنلی میں اب جب سے خاص کر میں نے سوفوئر فیلڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہے یا لگ ہوا ہوں اب ٹوٹلی میں نے اس کام کی طرف اللہ کا جو کوشش ہے اب دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور موٹیویٹ کرنا اور پبلک سپیکنگ اس طرف آیا ہوں تو اب میں بلکل ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں لوہر میڈل کلاس بھی مناسب وڈ ہے اس سے بھی نیچے میرا فینینچل سٹیٹس ہے دین کی طرف بلانے کا یہیں آپ کے پاس رسطہ تھا اور نہیں ہیں رسٹے یہ فنڈنگ مالی بات تو سننے پوری تو فینینچل سٹیٹس تو میرا بلکل لوہر میڈل کلاس یا بلکہ اس سے بھی نیچے ہے کچن چل جاتا ہے کوئی سورس آف انکم میرا پروپر نہیں ہے اس وقت میں کوئی یہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہمارا چینل وغیرہ تھوڑے بہت اس کے سبسکرائبر ہیں کوئی بیس پچیس تیس ہزار پر آ جاتا ہے اس سے میرا کی سن چل جاتا ہے لوگوں کے لاکھوں میں جب ویوز جاتے ہیں تو ان کو اچھی خاصی عمدنی ہوتی ہے آپ کے ایک مہینے میں کروڑوں ویوز آ رہے ہیں ایک ویڈیو پر یہ بات ہے کتنے ہمارے ویوز مطلب دس بارہ ملین ہیں منتھلی تو آپ کہیں دو تیس ہزار روپے آتے ہیں یہ ایک اخراجات کیسے آپ چلاتے ہیں دس بارہ ملین ہمارے ویوز ہیں میری ویڈیوز کے ویوز ہیں بلکل ہیں لیکن وہ میرے ویوز نہیں ہیں میں صرف جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اپنا کانٹینٹ ڈالوا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک دو ٹیم میمبر ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی پیجیز ہیں وہ کوئی بھی میرا نہیں ہے نا میں چلا رہا ہوں آپ کو پتہ ہمارا کانٹینٹ کوپی رائٹ فری ہے لوگ خود ہی پوسٹ کرتے ہیں زیادہ تر ویوز آتے ہیں فیس بک کے اوپر اور وہ بھی میرے پیجیز نہیں ہیں ایک ویسے سی لیکچرز ہے پیج کا نام ایک ہے قربے قیامت اور امام مہدی اسی طرح ایک دو پتہ نہیں کافی پیجیز ہیں وہ سب کے سب دوسرے لوگوں کے ہیں ان میں سے بھی ایک دو لوگوں کے ہیں لیکن وہ میرا نہیں ہے ان کے دو رہے ہیں اور وہ فیس بک کے ہیں فیس بک پر میرا نہیں خیال کہ کوئی انکم ہوتی ہے انکم تو یوٹیوب سے ہی ہوتی ہے تو وہ لوگ چلا رہے ہیں وہ جو دس بارہ ملین ہیں ان کے ویوز یا اگر کوئی انکم ہوتی ہے جو ہوتا ہے ان کو پتہ ہوگا لیکن میرا نہیں خیال انکمیں ہے تو باقی یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ ایکسپنس کیسے چلتا ہے اس میں بھی اچھا کہ آپ نے سوال کیا ہے مجھے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کلیر ہونے میں جو لوگ یہ جو کچھ لوگ آپ کے سامنے میں بیٹھے ہیں ان کی طرح جو لوگ ہماری اس قوز سے اگری کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بیس بھائی ٹھیک کام کر رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم فیچر میں محمد ہی ہو سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے most of the times ہمیں کہنا ہی نہیں پڑتا بلکہ یہ آفیس بھی میں سٹارٹ نہیں کر رہا تھا انہی لوگوں نے ملکہ سٹارٹ کروایا تھا تو اس میں سے کوئی رینٹ دے دیتا ہے کوئی رننگ ایکسپنس چلا لیتے ہیں کوئی یہ جو ٹیم میمبرز ان کے سٹائپنٹس تھوڑا سا چکلے ہیں آپ نے تھوڑا سا نہیں پورا یعنی کہ پیچھے تھوڑی تھوڑی فنڈنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب باہر سے بھی ہو رہی ہے آپ بات چھپا رہی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بات مو سے نکل گئی ہے آپ کی نہیں بلکل یہ جو ایکسپنسز ہے نا یہ میں بلکل نہیں چلا تھا جو ہم لوگ ہیں مطلب کیا کہنا چاہیے ساتھی کہلیں کچھ کہلیں وہ لوگ چلاتے ہیں تو کوئی کسی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فنڈنگ نہیں ہے کسی فورن اور میریزیشن کی طرف سے ہمیں فنڈنگ نہیں ہے انڈیویجوالز ہیں جو یہ ایکسپنسز چلاتے ہیں فنڈنگ کوئی نہیں ہے اور خاص کر میرے ذاتی اس کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا تو بلکل بیئرلی کچن چلتا ہے میرے گھروں نے آپ کو زیادہ پتا سکتے ہیں کہ باہر تم کتنا بنتے ہو گھر میں تمہارے پاس چلنے کے لیے مطلب ہمیں کبھی مشکل بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی صورتی ہے آگے چلتے ہیں قاسم بھائی جو ہیں آپ ان کو کہتے ہیں جی امام المہدی ہیں آپ وہ بندہ بچارہ آپ سے جان چھوڑا رہے چھپ رہے آپ سے آپ کے نمبر بھی ٹھوز ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ اس بندے نے آپ سے رابطہ ہی انکتا کر دی ہے نمبر بلاک کر کے رکھ دی ہیں تو آپ ان کی پرسنل زندگی میں کیوں خلل ڈال رہے ہیں کیوں اس بندے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ ہاہ سناد بھی لگتا ہے آج بڑے بات آپ کے بلکل صحیح ہے دیکھیں اور بات مشکل بھی ہے دیکھیں وہ اقبال نے کہا تھا نا بڑا اچھا موقع ہے وہ شیر یاد کرنے کا کہ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق ناے ابلہ مسجد ہوں نا تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نا خوش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا قند شیر بہت زبودست ہے تو دل سے نکلا ہے ایسا ہی موقع پہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے تقریباً 2017-2018 میں میری انٹروڈکشن ہوا تھا محمد قاسم بن عبدالکریم سے اور اس وقت میں ہی میں نے یہ جانچا تھا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ یہ ہی امام مادی ہوں گے شروع میں میرا ان کا تعلق بڑا اچھا رہا کیسے جانتا تھا اگر نہیں جانا پہلے جس کا جواب ہے کیسے پتا چل گیا کہ یہی فیوچر میں امام مادی ہوں گے ان کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی یہ جو اپنے ڈریمز وغیرہ پبلش کرتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اکلام فرمایا ویڈیوز سے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ویڈیوز میں نے دیکھی تو شروع میں تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک فتنہ ہے فرنکلی بالکل میں نے یہ سمجھا مجھے بھی بھی یاد ہے میں اپنے گھرولوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ چینل نہیں دیکھنا یہ کوئی کتنا ہے لیکن پھر میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ایک پتب ویسے تو میں دناغار آدمی میری کو یقات نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ایک دفعہ پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ایسے آسمان پر چاند ہے ایک کہجے کی صورت میں ڈیجیٹ ون کی صورت میں ساتھ سٹارز ہیں ایک دو ڈریمز ہیں جن سے مجھے بالکل میں استحارہ بھی کر رہا تھا دعا بھی کر رہا تھا اور کنفیوین میں بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دو خواب اور ایکسپیرینسز اس طرح کے کرائے پھر میں ان کے ڈریمز کو بہت زیادہ ریسرچ کیا ملے تو میں فائنلی اس کنفیوین پر پہنچا کہ یہ انہوں نے امام مہدی بانا ہے تو پھر میرے ان سے تعلقات بڑے شروع میں میں ان سے رابطہ بھی کیا ان کو بتایا کہ میں آپ کے جو خوابیں ان پر بلیف کرتا ہوں اور مطلب مجھے یہ پتا تھا کہ امام مہدی یہ نہیں مانیں گے کہ وہ امام مہدی ہیں تو میں نے کبھی ان سے موں پہ نہیں ہونے کہا تو کہ آپ امام مہدی ہوں گے یا کچھ میں ان کے حساب سے ہی چلتا رہا جب تک میں ان کے حساب سے چلتا رہا میرے ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے تو پھر ایسے ہوا کہ میں نے فائنلی ریلائز کیا کہ اب اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کرنا پڑے گا کھل کر کرنا پڑے گا دنیا کو بتانا پڑے گا تو دوہزار ایس کے میڈ میں تقریباً میں نے یہ کھل کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہنا شروع کر دی کہ محمد قاسمین عبدالکریمی فیچر میں مہمدی ہوں گے تو شروع میں تو انہوں نے مجھے برداشت کیا اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کے جو ساتھی تھے پورا جو ان کے فالورز تھے میں بھی ان میں شامل تھا شروع میں ان میں سب میں اختلاف ہوا کہ یہ عبیس نے بڑا غلط کیا ہے نہیں کرنا چاہیے جب قاسم بھی منع کر رہے ہیں کہ مجھے امام مہدی نہ کاؤ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کافی زیادہ اختلاف ہوا اور مطلب گروپنگ سے شروع ہو گئی اور اچھا خاصہ اور میرے اوپر کافی زیادہ پریشر آیا کہ یہ کوئی فارورڈ گروپ بنا رہا ہے اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہے میں آپ کو کھل کے بعد بتا رہا ہوں تو ایسے ہوا کہ قاسم بھائی بھی اس کو کچھ بہت زیادہ پروف نہیں کر رہے تھے اس بات کو لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اشارہ ملا کہ یہ کام ٹھیک کیا تو پھر میں اور پکا ہو گیا انہیں بھی یہ بات زیادہ ہے انہیں تو حکم ہے کہ خواب شیئر کریں بتائیں تو یہ خواب اس وقت فرینکنس بھی زیادہ ان کو کس کی طرف سے حکم ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خوابوں میں کہا ہے کہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کریں بہرحال آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میں اس بات پر یقین نہیں کرتا آپ نہ کریں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا تو اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ والا خواب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت والا کے اس معاملے پہ تو وہ بھی انہیں بتانا پڑا اس ٹائم میں میں آپ کو بتایا میری فرینکنس بھی اچھے تھی تو پھر میں اور پکا ہو گیا تو تب سے لے کر اب تک تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے میں پکے سے پکا ہی ہوتا جا رہا ہوں اور میں مزید اس بات کو کھل کر کہہ رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں لیکن اتنا ہی زیادہ میرا ان کا تعلق خراب ہوا ہے بات آپ کی صحیح ہے وٹس ایپ وغیرہ پہ بھی بلوگ کیا ہم نے پہلے میں جاتا تھا ملتا تھا اب وہ بھی بات نہیں رہی اور پھر مجھے جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیچر میں محمدی بننا ہے تو میں نے ان کی وہ خواب اور وہ باتیں جو اللہ ورس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے ان کو سکھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں وہ بھی میں نے ان کی اجازت ہوتے نہ ہوتے ہوئے میں نے شیئر کر دی ہیں جس سے مزید مجھے دانٹ پڑی اختلاف ہوا پھر ان کا جو شادی والا معاملہ ہے وہ لے کر کافی زیادہ لوگوں نے کیونکہ خواتین جو فالو یار اتنا تو ان کو معاف کر دیتے آپ نے جا کے ان کی شادیوں کی تذکرے کرنا شروع کر دی بالکل اصل میں وہ کی اس لیے کیا کہ وہ خواتین کو کافی زیادہ مسئلہ ہوتا قاسم بھائی کا معاملہ جو ہے شادی والا وہ شروع سے ہی ایک ان کے لئے ازمائش ہے اب ان کی میں رہا ہے سنتالیس سال کے قریب عمر ہو گئی ہے ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن ان کا ایک ازمائش ہے نا وہ شادی کے معاملے پر ہی چل رہی ہے بسلے بیس پچیس سال سے تو اب فائنلی آکے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ان کا رشتہ کروا دیا ہے اور پروپر ان کو جو لڑکی والے ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے خوابوں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تمہارا تو تمہاری بچی کا رشتہ جو ہے مہدن قاسم سے تیہ ہے اور اسی طرح قاسم بھئی کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی یہ پروپر خوابوں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے اور ان کی سائٹ سے بھی یہ چیز ایکسپٹیڈ ہے اور یہ چیز فائنلی بات پکی ہو چکی ہے اچھا ایک اور بات اچھا جب بات نہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا بھی نظام چل رہا ہے وہ خوابوں میں چلے گا جب شادی ویسے بھی کرنی ہوتی عام لوگوں نے استخارہ نہیں کرتے استخارہ تو کرتے ہیں لیکن آپ ہر چیز میں خواب کولا رہے ہیں آپ کے جو جاننے والے ہیں جن کو میں جاندہ ہوں وہ بھی کہہ رہے ہیں میں خواب میں آئی یہ وجہ ہوئی میں یہاں پہ آ گیا خواب آیا تو میں یہ ہوا اور میں یہاں پہ آ گیا آپ نے اپنا کوئی ابھی تک کسی اچھے ڈاکٹر سے ذہنی طور پر علاج کروا ہے دیکھیں اگر تو قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ یوسف پوری سورت خوابوں پر ڈیڈیکیٹ نہ کی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے جب کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا تو مبشرات رہ جائیں گی اور مبشرات سے مراد سچا خواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ نہ فرمایا ہوتا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتی دین کا اتنا بڑا حصہ سچے خواب نہ ہوتے تو میں ضرور ڈاکٹر کو چیک کر آتا آپ بتا دیں ابھی چیک کر آ لیتے بہرحال آپ اپنا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر کو تو وہ چیک کر آئے ڈاکٹر کو تو وہ چیک کر آئے جس کو قرآن اور حدیث میں اتنی کلیر انڈیکیشنز کے اوپر اتراز ہو رہا ہے آپ نے چیک کر آئے ڈاکٹر کو میں تو آپ کیوں نہیں چیک کر آتے جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے بتایا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو آپ سورہ آپ قرآن پاک کو اس طرف نہ لے کے آئیں میں آپ کی قرآن کس لیے اتر ہے عمل کے لیے نہ لے کر آئے عمل کے لیے لے کر آئے سورہ یوسف کیوں اتارے گئے میری باہ سنیں آپ سورہ یوسف کو نہ لے کے آئے کیوں نہ لے کے رہے عام بندہ آ رہے آپ کے پاس آکے خواب سنا رہے روز کوئی نیان بندہ آئے ویس بھائی آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا میں اگر آپ کو ایک دو بار میں نے شرارتن یہ کہا کہ آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے کہا کہ کوئی خواب تو نہیں دیکھا اب کیا یہ یار ساری کائناف خوابوں پہ چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت صاحبہ سے کیا پوچھتے تھے فجر کی نواز پہتے ہاں کیا پوچھتے بتائیں کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا تو بتاؤ شیطانی خواب بھی تو آ سکتا ہے بھائی بلکل آ سکتا ہے نا تو اس کے لئے تعبیر والا ہونا چاہیے اس کے لئے نشانی ہونا چاہیے یعنی کہ آپ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو ان کے زندان کے ساتھی تھے جیل کے لوگ تھے ان کو خواب آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کیا خواب آئے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ حضر یوسف علیہ السلام نے کیا تعبیر بتائی ہے حضر یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا وہ تو ابھی مسلمان اس طرح تو دعویت ہی نہیں پہنچی تھی اس کو خواب آتا ہے کہ دبلی گائیں جو موٹی گائیں ہیں وہ معامرہ اور یہ ہمیں کیوں بتایا قرآن کس لئے اتا رہا ہے عمل کرنے کے لئے اتا رہا ہے یا اوپر درازوں میں رکھنے کے لئے اتا رہا ہے نہیں عمل کریں تو عمل یہی ہے دیکھیں حدیث میں آ رہا ہے کہ جب نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو مبشرات رہ جائیں گے حکمہ قول مبشرات سے مراد کیا ہے سچے خواب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں صحابہ موجود نہیں ہے وہی نہیں آ رہی تو کس طریقے سے گائیڈنس ملے گی آپ مجھے طریقہ بتا دیں کیسے ملے گی علماء اکرام ہیں علماء کو گائیڈنس کہاں سے ملے گی آپ کیسے کہتے ہیں کہ علماء اتھنٹیک ہیں اللہ تعالیٰ نہ تو قرآن میں بنی اسرائیل کی علماء کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے مثال گدوں کی طرح ہے کہ جیسے کتابیں لادی ہوتی ہیں علماء کو بھی اتھنٹیکیٹ آپ قرآن و حدیث سے کریں عویس نسیر ٹھیک ہے عویس نسیر ٹھیک ہے باقی جتنے علماء اکرام ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں میں نے کہا ہے کہ علماء کو بھی آپ قرآن و حدیث سے اتھنٹیکیٹ کریں گے قرآن کے مطابق علماء اتنے غلط بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے گدے کے اوپر کتابیں لادی جائیں وہ ٹھیک ہے ہوں گے غلط بھی ہوں گے جو بند بھی ہیں اہلہ حدیث میں بھی ٹھیک ہیں بریلوی بھی ٹھیک ہیں جو بند بھی ٹھیک ہیں مجھے بتائیں میں کس کو فالو کروں سب کو کروں تو وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں دیکھیں لوگ کو میٹھیں زن کو نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زن جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا قرآن کے آیت کا مفہوم ہے تو اس کے لیے ہمیں اتھنٹیکیشن اللہ کی طرف سے چاہیے کسی بھی چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی شیائر ہیں پانچ مرکتون ہیں ارکان ہیں اسی طرح بنیادی اقائد ہیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے تمام فقہ تمام علماء اگری کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ مسلمان ہوئی نہیں سکتے ہیں اس کے بعد جو اختلافی مسائل ہیں یا اس طرح کے معاملے ہیں کہ احمدی کس نے بننا ہے نہیں بننا ہے احمدی کا دور آگیا نہیں آگیا اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں جس معاملے میں آپ کو شک و کنفیون آپ استخارہ کریں استخارہ کریں گے تو کیا ہوگا استخارہ کریں گے تو کیا ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے دل مور دے گا آپ کو حق کی بات سمجھ آجائے گی کوئی گائیڈنس ہنٹ زندگی میں ایسے مل جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے رہنمائی دے دے گا اور خواب کا آنا قرآن سے بھی مکمل ثابت ہے اور احادیث سے بھی مکمل ثابت ہے وہی کے بعد کوئی چیز اگر اتھنٹک ہے جس کے پر آپ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں تو وہ خواب ہے اور خواب ایسے نہیں کہ جھوٹا خواب کوئی بنا دیں یہ بھی سورہ یوسف میں بتایا گیا اگر کوئی جھوٹا خواب بتائے گا تو اس کے ساتھ بھی سخت معاملہ ہوگا اور حتیٰ کہ جھوٹا خواب حضر یوسف علیہ السلام کے ایک ساتھی جو ساتھی تو نہیں تھا جیل میں ان کا جو تھا اس نے جھوٹا خواب بتایا تو جب حضر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو اس نے بعد میں کہہ دیا تو میں نے تو ویسے ہی کہا تھا تو حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں اور محمد قاسم کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نہ ہم نے کبھی جان بوجھ کر جھوٹ بولا نہ ہم خوابوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی کسی حرکت سے ہم اس کے وبال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وبال سے محفوظ دے آمین آمین اچھا آپ نے محمد قاسم کی شادیوں تک ان کو نہیں چھوڑا اس میں بھی جا کے آپ نے خلل ڈالا ہے بھائی آپ نے کتنی شادیاں کی کہاں سے کی کس نے آپ کو رشتہ دے دیا کیوں مجھے رشتہ نہیں دے سکتے بھائی جو اس طرح لوگ آپ کی اگر پہلے ویڈیو دیکھیں تو وہ تو جو رشتہ لے کے جائے گا اس کو بھی ماریں گے جو آپ نے حالات بنائے ہوئے چلیں جی بات آپ کی صحیح ہے تھوڑی سی بندے کو اوقات بھی یاد رہنی چاہیے بات آپ کی صحیح ہے واقعی ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اس طرح ملے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بس امید ہی ہے لیکن بہراد آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری شادی ابھی ہوئی ہوگی یہ تو میں نے ابھی ڈیڑھ سال ہوئے ڈیڑھ سال ہوئے محمدی والی بات کی ہے اور تین چار سال ہوگئے ہیں یہ محمد قاسم والی بات کر رہا ہوں تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے ابھی شادی ہوئی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے تقریباً ایج لگ رہی ہے کوئی تقریباً اٹھائیس ستہائیس ساتھ تو کب کی یہ شادی ہے اس میں دس اور ڈال لیں تو جب میری شادی ہوئی تھی تاب واقعی میری ایج اتنی تھی چھبیس سال اچھا تو ابھی کتنی ہے ابھی سینتیس ہونے والی ہے لیکن چلیں بہر اکمال تو دس سال پہلے میری شادی ہوئی تھی پہلی بات تو یہ ہے ریلیٹیو میں شادی ہوئی تھی اللہ تعالی میری امی کو جندر نصیب کر رہے انہوں نے رشتہ کروایا تھا میرے اببو کے ریلیٹیوز ہیں ان میں شادی ہوئی تھی وہ لوگ بھی مری کے ہیں تو مشتہ دے دیا تھا اور امید تو ہے کہ ابھی بھی گزارا ہو ہی رہا ہے تو دس سال پہلے میری شادی ہوئی تھی کتنی شادیاں کی ہیں ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے شادیوں کے معاملے پہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں سب کو کہتا ہوں کہ پہلی شادی میری ہوئی تھی دو کیوں دو نہیں کر سکتا میں بھائی میں تو ایک کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایک نہیں دے رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو کر لی ہیں پہلی میں نے کی تھی دوہزار بارہ میں اللہ کی تفیق سے امی نے رشتہ کر آیا تھا اور رہنگ میری جیسے ہوتی ہے دوہزار بارہ میں تاریخ مسود صاحب کو کافی تو نہیں کر رہے آپ دیکھیں اسلام حق ہے اگر تاریخ مسود صاحب حق بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں باتل کریں گے تو ان کے خلاف ہیں تو دوہزار بارہ میں پہلی کی تھی اور دوہزار اللہ آپ کب حلا کرے اٹھارہ میں مارچ دوہزار بارہ میں میں نے پہلی شادی کی تھی مارچ دوہزار اٹھارہ میں میں نے دوسری شادی کی تھی چھ سال کے بعد تو یہ ہے کہ اب دو نہیں ہیں اب باپس ایک ہی شادی ہیں یہ یعنی کہ ایک آپ کے پاس بیوی ہے آپ کی اور دوسری خوت ہوگی یا کیا نہیں ہے حیات ہیں وہ لیکن میں اس نے خلا لے لی مجھ سے یہ دوہزار اکیسے بھائی آپ ادھر سے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات پہ باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کے یہ حالت ہے کہ ایک بیوی موجود ہے ایک کو آپ نے خلا دے دی یہ کیا وجہ ہے خلا کو میں نے نہیں دی خلا تو بیوی لیتی ہے طلاق شورتا ہے بات آپ کی ٹھیک ہے یہ لائف کا ایک بڑا ٹراما ہوتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے بھی ہیں اور طلاقیں دی بھی ہیں صحابہ نے بھی کیا ہے تو نکاح کو عام کرنا چاہیے اور جتنا اللہ تعالی نے حق دیا ہے اتنا کرنا چاہیے چار نکاح کی ایک وقت میں جیدہ ہے تو آپ چار کریں لیکن اگر اس میں کوئی اونچ نیچ والا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی بالکل سمجھیں کہ چھوڑنے کی بھی گنجائش موجود ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کی توفیق ہے نہ میں نے اپنے کبھی کسی ٹیم میمبر اور امپلائی کو کہا کہ یو آر فائرڈ اپ چلے جہے نکالا نہ ہی اللہ معاف کرے کہ میں نے کسی بیوی کو طلاق دی میں کھل کے اگر آپ کو بتاؤں تو میرا جب یہ بزنس اور سارے معاملات وائنڈ اپ ہونا شروع ہوئے تو دوہزار سترہ اٹھارہ میں جب یہ معاملات میرے بزنس کے میرا سوفیر ہاؤس تھا پارٹنرشپ تھی ایک اچھی کمپنی کے ساتھ تقریباً فورٹی ففٹی کے قریب ٹیم میمبر تھے تو اللہ کی کرنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا نحن رزقناہم وائیاکم کہ تمہاری اولادوں کو بھی تمہیں بھی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رزق دیتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو قرآن حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ رزق تمہاری ایفرٹ سے میند سے ملتا ہے رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے حتیکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونتا ہے کہ جیسے موت اس کو ڈھونتی ہے تو یعنی جہاں لکھا ہے جتنا لکھا ہے جیسے لکھا ہے وہ آ کر آپ کو ملے گا کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے ہمیشہ پوری کوشش کی ہے حلال رزق کے لیے تو دوہزار اٹھارہ میں جب میری کمپنی مائنڈ اپ ہوئی بند ہوا سارا معاملہ تو میں بالکل لاؤس میں چلا گیا اور بالکل یعنی میرا کچن ایکسپنس کا بھی پرابلم شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے ازمائش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے بھیجی گئی ازمائشوں پر رازی رکھے اس وقت اچھا بزنس تھا میں بیریئر ٹاؤن میں رہتا تھا اور دو بیویاں تھی میری دونوں کے بچے تھے دونوں کو الگ الگ فلیٹس میں رکھا ہوا تھا اچھا سسٹم چل رہا تھا لیکن جب وہ وائنڈ اپ ہوا تو پھر مجھے اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ شفٹ ہونا پڑا اپنے ابو کے طرف ابھی جہاں میں رہ رہا ہوں ابو والے گھر میں وہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا خانہ مل گیا وہاں پہ میں رہ رہا ہوں تاکہ مجھے رینٹ نہ دینا پڑے اور سیکنڈ وائف جو ہے اس کی کچھ بیماری بھی تھی کافی پرابلم تھا تو اس کو پھر اس کے پیرنٹس میں اپنے گھر میں رکھ لیا واپس تو خیر پھر وہاں سے دوبارہ میں نے الگ سے گھر میں رکھا لیکن وہ اس کی بیماری تھی اس کی وجہ سے اس کو کیر کی ضرورت ہوتی تھی میں ہوتا نہیں تھا کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں چاہرے جیسے ہوتا ہے دو شادیوں کے ممیں میں پھر کام بغیرہ بھی تو بہرات تو پھر اس طرح ہوا کہ میرے فینانچل پروبلمز اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے کچھ عرصہ تو ویٹ کیا کہ یہ فینانچلی ٹھیک ہو واپس کھڑا ہو جس پوزیشن پہ میں نے ہم نے اسے دیکھا تھا بیریر ٹاؤن میں رہتا تھا اچھا لائف سٹائل تھا سب کچھ تھا تو لیکن جب میں اپنی طرف سے میری بھی کوشش رہی لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو من ریزن یہی فینانچل پروبلم تھی اللہ کا شکر ہے میں اس وقت میں بھی جب کم میرا معاملات تھے تب بھی اللہ نے توفیق دی کہ میں انصاف دونوں نبیوں کے ساتھ کرتا تھا حالات تو ایسے ہو گئے تھے میں آپ کو سچی باتتا ہوں کہ شاید دونوں ہی نہ رہتی ہیں میرے ساتھ لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جو میری سیکنڈ وائف تھی اس سے میری اولاد نہیں تھی میں نے جیسے ابھی کھائے تھی لیکن میں بتا رہا ہوں کیسے تھی میری اولاد نہیں تھی اس سے اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا تو میرے سے اس کے اولاد نہیں تھی لیکن جو میری فرسٹ وائف ہے اس سے میرے بچے ہیں الحمدللہ تو بس وہ اللہ نے کیا ان کو یعنی ان لوگوں نے تھوڑا سا جو سیکنڈ تھی ایک اولاد بھی نہیں تھی کوئی بانڈ بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ تو مطلب بہرحال انہوں نے فائنلی خلا لے لی اور اس طرح سے وہ سیکنڈ ختم ہو گیا معاملہ لیکن بہرحال فرسٹ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب بھی اچھے کرے اس کو میری فیملی کو فرسٹ فیملی کو بچوں کو اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی تھنڈک بنائے مجھے ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے یہ کے لیے شفقت بنائے رحمت بنائے ان کو میرے لیے بنائے تو لیکن یہ اے کے عزمائشیں آ جاتی ہیں اس طرح کی کہ جس میں پھر کوئی ساتھ دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میری سیکنڈ وائف نے اس طرف حالات میں وہ میرے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکی تو میں یہ کہوں کہ شادی کرنی نہیں چاہیے یا غلط کیا بالکل ٹھیک کیا جو حق کا معاملہ ہے نکاح کا معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت ہے اس کو آپ کریں چاہے آپ کو جو ہے نا سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑے اور آل دو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی لائف کو اب اس دین کے کام میں ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں نہ ٹائم ہے نہ میری کوئی فینانشل سٹینڈنگ ایسی ہے کہ اس وقت میں میں ایک سے زیادہ شادیاں کروں بنتی نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ آپ سب کو پبلک جو لوگ سنیں گے ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ کیونکہ میری بیویوں کا اس پر اختلاف ہو رہا ہے کچھ کو اچھا لگ رہا ہے کچھ کو نہیں لگ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کی وجہ سے یہی کہہ دیا تھا کہ میں اندھاک شہد ہی نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا تھا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں لوگوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو آل تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ موقع ہے نہ حالات ہیں لیکن پھر بھی اللہ کو منظور ہوا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے چاہیے اور اگر اللہ نے کوئی سیناریو بنایا کوئی موقع ہوا تو میں کر بھی لوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میری وائف بھی شاید سنیں پہلے بھی ایسے ہوا اب بھی ایسے ہوا اور لوگوں کو بھی سوال ہوتے ہیں وہ اس سے بات کر رہی ہیں وائف کہہ رہے ہیں سنے گی تو یہ نہ ہو نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایک کھل کے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ نکاح کے لیے دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بالکل نہیں ہے پاکستان کے قانون میں ہے لیکن وہ شریعت سے متسادم ہے اس لیے لا تعاط المخلوق افی معاصیت الخالق ہم اس قانون کو نہیں مانتے میں نے پہلی شادی جب کی یعنی دوسری شادی جب کی تھی پہلی شادی کے ہوتے ہوئے یہ قانون اس وقت بھی موجود تھا میرے جو سسرال والے ہیں انہوں نے کیس بھی کیا تھا میرے اوپر اور اللہ نے کیا کہ کوئی اس کے اوپر یعنی ایک پروسس چلا کال ہوا سب کچھ ہوا لیکن اللہ نے کیا کہ اس کے اوپر کوئی سزا کوئی جرمانہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپس میں پھر ہماری اللہ تعالیٰ نے کیا صلاح ہوگی کوئی بھی فیوچر وائف سے گئے تو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا اس سے متصادب کوئی چیز نہ میرے لئے قابل قبول ہے نہ کسی اور کے لئے ہونا چاہیے چاہے میری ایون فرسٹ وائف ہے اس کی قربانیاں ہیں اس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن اگر اس نے میرے لئے کیا تو غلط کیا ہے اللہ کے لئے کرنا چاہیے تھا اور اگر اللہ کے لئے کیا تو پھر اسے نہ پہلے اتراز ہونا چاہیے تھا اسے پہلے ہوا تھا اتراز اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے اس نے اپنا لیسن لے لیا ہو لیکن اگر آئندہ بھی ہوتا ہے تو میں اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ میری فرسٹ وائف کو اتراز ہے اس کو اتراز ہوتا رہے اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اجازت ہے اول تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی ایسا سنہریو نہیں ہے نہ میری فینننشل سٹیننگ ہے نہ میرا کوئی ارادہ ہے میں نے اپنے آپ کو جس طرح دین کے لیے وہ بمسی جیسے کہتا تھا اپنی تلوار سے شابی کر لیا ارطرول میں وہ بمسی کہتا تھا لیکن کئی پھر اس نے بعد میں تو وہ اصحاب ہے میرا کہ یہ میں نے اپنی کاؤز کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا میں نہیں سمجھتا کہ میں پاس اتنا ٹائم ہے یا رسورسز ہیں یا موقع ہے کہ میں اپنا ٹائم انرجی کہیں اور ذرا سا بھی لگاؤں میں اپنے اس کاؤز کو سب سے بالہ تر سمجھتا ہوں جو اللہ تعالی نے بی بی بچے دے دی ہیں میں ان کے پر راضی ہوں اللہ تعالی مجھے راضی رکھے لیکن میں ڈنائی بھی نہیں کرتا اللہ کو منظور باتو شاید مزید شادیاں بھی کر لیں شادی نہیں شادیاں تو آپ بھی کر لیں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ انزلدی ہو جائے سن رہے ہوں کہ گھر والے میں نزید کچھ نہیں بول سکتا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مستقبل میں سیاست میں آپ کا کوئی آنے کا ارادہ ہے کیونکہ آپ زیادہ تر نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں میں نے زیادہ اکثریت دیکھی ہے نوجوان ہی آپ کی طرف آ رہے ہیں سیاست تو حرام ہے سیاست حرام ہے یعنی کہ کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا آنے کا ملک پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ ٹوٹلی حرام ہے بالکل حرام ہے جمہوری نظام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے متصادم ہے اس کے پر میرا بڑا کلیر سٹینس ہے آپ کو بھی پتا ہے جی ایسے یہ ہے نوجوانوں کو جتنی آرڈینس ان کو پتا ہے کہ جمہوری دیموکریسی کہتی ہے کہ حاکمیتِ آلہ کے مالک عوام ہے جو عوام کہیں گے جو کہیں گے جیسے کہیں گے جو مانگیں گے ان کو ملے گا ٹھیک ہے عوام کہہ دیں کہ لڑکا لڑکا آپس میں شادی کر سکتے ہیں لڑکی لڑکی آپس میں رہ سکتے ہیں لڑکی اور لڑکا بغیر نکاح کے رہیں کچھ کہہ دیں جانور کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے استغفراللہ کچھ کہہ دیں عوام دیموکریسی کہتی ہے کہ عوام جو کہے گی انہیں ملے گا جو رول بنوالے ٹھیک ہے یہ دیموکریسی کا بیسک رول ہے کہ حاکمیتِ آلہ عوام کے پاس ہوگی لاتات المخلوقی فی معاصیت الخالق جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آج ہے کہ انہ السلاتی ونسوکی ومحیا یا ومماتی للہ رب العالمین میرا جینا بھی اللہ کے لیے میرا مرنا بھی اللہ کے لیے میری زندگی بھی اللہ کے لیے میری موت بھی اللہ کے لیے میرا کھانا بھی اللہ کے لیے میرا پینا بھی اللہ کے لیے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں سوں گا کیسے اٹھوں گا کیسے کھاؤں گا کیا پیوں گا کیا جیوں گا کیسے بچے کیسے جنوں گا بی بی کے ساتھ مباشرت کیسے کروں گا نکاح کیسے کروں گا طلاق کیسے دوں گا اللہ ڈیسائیڈ کرے گا میرا سب کچھ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا تو لہٰذا جمہوریت اور اسلام بالکل opposite directions پہ ہیں آج میں پاکستان دیکھیں جھوٹ اور دجل کے طور پر ہمیں یہ ایک جھوٹا نعرہ دیا گیا کہ دیموکریسی جو ہے نا وہ اسلامی دیموکریسی پاکستان میں آئے گی اور پاکستان کے قانون میں لکھ دیا گیا کہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منافی و متصادم ہو لیکن اسی قانون کے اندر یہ ہم جنس پرستی transgender act پاس کر دیا گیا اسی قانون کے اندر غیر شرعی سزائیں ہیں اسی قانون کے اندر سود علاو ہے اسی قانون کے اندر پاکستان کے اندر یہ جو دوسری شادی کرنے پر شور کو سزا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اسی قانون کے اندر موجود ہیں ڈیموکریسی کی غلازت اور گند کی وجہ سے لہٰذا میں تو ڈیموکریسی کو میں کیا سمجھتا ہوں ہے ہی حرام تو جتنے بھی لوگ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں بلکل حرام کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو نراز کرتے ہیں اور جتنی پارٹیز ہیں اسلام کے نام پر اگر وہ سیاست کر رہی ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پی ڈی ایم ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ تی ایل پی ہے جماعت اسلامی ہے یا تو وہ انتہائی بے وکوفی کر رہے ہیں اور بے وکوفی میں اگر کوئی بتوں سے مانگ رہا ہے تو وہ بھی تو گفر کر رہے ہیں تو وہ بھی تو شرک کر رہے ہیں وہ بھی تو عمام کو وہ طاقت دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو یا تو وہ انتہائی بے وکوف ہیں یا وہ جان بوجھ کے دجال ہیں جان بوجھ کر لوگوں کو دین کا جھانسہ دے کر دھوکہ دے کر اپنے ذاتی مقاصد مفاد استعمال کرتے ہیں لہذا ڈیموکریسی تو ہے ہی غلط بالکل حرام ہے تو میں کیسے سوچ بھی کیسے سکتا ہوں اس کے بارے میں سیاست میں آنے کا یا اس میں کرنے کا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیس کا مفہوم ہے کہ جس کے اوپر کوئی عوضہ ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ گویا الٹی چھوری سے زبا کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ ہیں ان سے فرمایا کہ ہمیں فلان عوضہ یا ذمہ داری دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والے کو ہم عوضہ نہیں دیتے تو عوضے کی طلب ہونا ہی حرام ہے لیڈرشپ کی طلب ہونا ہی حرام ہے ہمارا کام ہے دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی بن لوگ عوضوں کے لیے خلافت کے لیے نہیں آ رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رستے میں مال اس لیے نہیں خرج کر رہے تھے کہ کل میں بھی جانشین بنوں بادشاہ بنوں خلیفہ بنوں نہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق کا ساتھ دے رہے تھے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو خلوص ہے اس کو قبول کر لیا تو اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ عوضہ طلب کریں یا اس کی خوش ہو یا سیاست اور یہ چیزیں لہٰذا نہ میرے اندر کوئی اس طرح کی طلب ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانتا ہوں تو فیق مانتا ہوں کہ یا اللہ میرے اندر ایسی کبھی کوئی طلب نہ آئے اور اگر کوئی ایسا اللہ معاف کرے کوئی فیوچر میں ہونا بھی ہے تو یا اللہ میں تو اچھے پناہ مانتا ہوں کہ یا اللہ تو تقدیر اگر لکھی ہوئی ہے تو ابھی بدل دے کیونکہ اس کا بوجھ اور اس کا حساب میں نہیں اٹھا سکتا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتہ بھی پیاسا مار جائے تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو میری کیا وقت ہے میں تو آپ سب سے یہ جو گفتگو اور بات کرتا ہوں میں تو اس کا حساب نہیں دے سکتا اس سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہ نکل جائے میں کوئی اسی غلط ڈیریکشن میں آپ لوگوں کو نہ لے جاؤں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جو نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس کا حساب میں کیسے دوں گا تو سیاست تو بہت بڑی بات ہے اللہ معاف کرے لوگوں کا جینا مرنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی بیماری ہاری آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی غلطی کتائی سے لوگوں کی زندگیاں بنیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کا حساب کیسے دیں گے حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس بلی کو وقت پر کھانا نہیں دیا خیال نہیں رکھا اور وہ بلی مر گئی تو نہ اس نے اس بلی کا خیال رکھا نہ اس کو آزاد کیا تو اس عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا گیا تو ایک بلی کی اور ایک جو ہماری ایون اولاد ہے اس کا ہم حساب نہیں دے سکتے تو سیاست تو بہت دور کی بات ہے میں تو ان لوگوں کے جگرے اور حوصلے پر حیران ہوتا ہوں کہ جو دعوے سے آ کر ووٹ مانگ لیتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ایسی کوئی خواہش ہی ہمارے دل میں نہ ڈالے میرا تو جسم کام جاتا ہے اللہم رحمتہ کا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی ترفتائینی واسنحنی شانیک اللہ یا اللہ ہم تو تیری رحمت مانگتے ہیں لہذا ہمارے نفس کے اندر کوئی ایسی خواہش ہلکی سی بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ آئے فیس بھائی بہت شکریہ آپ کا جو ہے وہ میں سے کہا گیا تھا کہ آپ ان سے اس طرح کے سوالات پوچھیں کیونکہ لوگوں کا اعتراض ہے ظاہرہ میں بھی آپ کے ساتھ کافی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں مجھے خود بھی آپ پہ بہت زیادہ اعتراض دیں ابھی سیاست کے بارے میں بھی بہت زیادہ اعتراض ہیں انشاءاللہ اس کے لئے کوئی ایک نئی ویڈیو ہم ریکارڈ کروائیں گے کیونکہ سیاست میں بھی آپ نے اچھی خاصی ادھر بھی خلملی مچائی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اس دعوت کے لئے لوگوں کو بلا رہا ہوں تو جیسے میں نے محمد قاسم بن عبدالکریم کے بارے میں بھی کلیر کہا کہ وہ اب پبلک فگر بن چکے ہیں ان کی پرائیویسی تو ہے ہر کسی کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی ہتاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پر کوئی اشخاص آئے تو انہوں نے کچھ پردے سے ایسے ذرا سا جھانکا جھانکا تو نہیں لیکن جیسے ہوتا ہے پردہ ہٹے تو جیسے نظر اندر کی طرف رہے اس طرح کا محملہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کمی بیشی ماہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مندر سے کچھ خجر چھوڑا اٹھا لاؤرن کی گھوم دو یہ آنکھوں میں مار دو اس طرح کا کچھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کمی بیشی ماہ فرمایا تو پرائیویسی تو ہے لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں پبلک کی اپنے بارے میں وہ پھر ہم بھی نہیں چھپا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کون تھی اولاد کون تھی جم پل کہاں ہوئی رضاعت کہاں ہوئی یہ سارے معاملات پھر اتنا بیٹھنا سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک تھے تو اس لیے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں اور اس طرح کے ایک آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ایک بڑا کلیم بنتا ہے تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ضرور پیش کریں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم کون ہیں کہاں پیدا ہوئے کیا رہتے ہیں کھاتے کہاں سے ہیں فنڈنگ کہاں سے آتی ہے کچن کیسے چلتا ہے شادی کہاں کی ہیں بی بی بچے کون ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ چیز میں نے بتائی اور اپنے بارے میں بھی میں نے بتائی اور مزید بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو باقی لوگ بھی ہیں میرا کریکٹر بھی پتا ہونا چاہیے میں کبھی یہاں سے باہر نکلتا ہوں تو ایک ساتھی ان کو فکر ہوتی ہے کہ آپ کو بڑی تھریٹ شرٹ ہے تو وہ کبھی پیچھے آ جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں تو خیر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ تھوڑا جی جگ بھی رہتے ہیں میں نے کہتا ہوں یہاں تک تو میری پریویسی ہے کہ میں چیٹ اپنی وائف سے کر رہا ہوں فیملی سے کر رہا ہوں جس سے بھی کر رہا ہوں آپ میرا فون اٹھا کے نہ چیک کریں لیکن یہ نہیں ہے میری پریویسی کہ میں اگر کہیں گیا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ کو پتا ہو کہ کس سے ملا ہوں کس سے لیندین کیا ہے اس حق تک یہ تو نہیں ہے کہ میں کہیں جا کے چپکے سے کہیں فارن فنڈنگ لیتا ہوں یا کسی انگریز سے یا اللہ معاف کرے کفار سے اللہ معاف کرے ملتا ہوں اور ان سے ان کے کسی جنڈے پر چل رہا ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یعنی آپ ایک قسم کی اس طرح کی جو میری لیند ان اٹھنا بیٹنا ماملات لوگوں کے سے ملنا جلنا یہ پبلک ہیں اور ان سب کو بھی پتا ہوتا ہے تو عمومن تو میرا فون بھی لک نہیں ہوتا کال شال بھی کوئی میسیج شیش بھی آجائے تو اگر ضرورت پڑے تو یہ جو باقی ٹیم میمبرز ہیں وہ بھی اٹھا لیتے ہیں فیملی یا جو پرسنل کنورسیشنز ان کے علاوہ تو اس لیے مجھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے ایون باقی لوگ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی یوٹیوبر ہیں کوئی چینل والے ہیں کوئی بھی ہیں وہ اگر مجھے بلانا چاہتے ہیں اپنے ٹاک میں ادھر آکے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بالکل حاضر ہوں جو بھی ہماری ویڈیو پبلش ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس میں ڈسکرپشن میں یا کہیں نہ کہیں آپ کو ہمارا کانٹیکٹ مل جائے گا بٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں ان کے ایڈمینز ہیں ریچ آٹ کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ایک کانٹیکٹ اس کا بھی ڈال دیں تو اس لیے مطبع اچھا ہے اور مزید بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر اس طرح کے جو لوگوں کے questions ہیں curiosity ہے وہ clear ہوں آپ کے بھی ہوں تو بسم اللہ سیاست کے اوپر تو کافی بات ہو چکی ہے پچھلے دنوں جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو کافی ہوگا علماء والی جو بات ہوئی جی جی اس کے اوپر میرے خیال میں ایک سیشن ہونے کی ضرورت ہے کہ میرا کیا point of view ہے میں کس علماء کو تو پھر کسی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اب وہ کہتے ہیں تو میں ان کو لے آتم صاحب مفتی صاحب سے تو نہیں میں نے کرنا میں اپنا point of view بتا رہا ہوں ان کے ساتھ دیکھیں جتنے بھی علماء اکرام ہیں میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اپنے اپنے طریقے پر وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو اس لیے میں ان کے ساتھ بحث مجادلہ کرنا مناظرہ کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن بہرحال عوام کے point of view سے اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ جیسے ابھی میں نے پچھلے دنوں مفتی تکیہ عثمانی صاحب کا نام دے کر سخت اعتراض کیا ہے کہ یہ جو اسلامی بینکنگ کو انہوں نے جائز قرار دیا بلکل غلط کیا ہے صاحب السبت والا کام کیا میں نے دنکے کی چوٹ پرکا ہے کوئی میں چھپانے والی بات نہیں ہے انجنئر مرزا کے کچھ چیزیں ہیں جو صحابہ کے بارے میں اس کی باتیں ہیں یا نوپور شرمہ کی اس نے حمایت کر دی تھی گستاخی والے معاملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ باتیں آپ ان کے سامنے کہیں نا تو میں دنکے کی چوٹ پر یہ باتیں کرتا ہوں اس لیے نہیں کرتا کہ میں ان کو ٹھیک کروں یا خود سے خود کو بہتر ثابت کروں عوام سے کرتا ہوں کہ یہ میں صحیح بات سمجھتا ہوں اور یہ میں غلط سمجھتا ہوں میں نے مناظرہ کر کے ان کو اپنے آپ کو صحیح غلط ثابت نہیں کرنا میرا پونٹ آف ویو ہے آپ کو صحیح لگتا ہے تو مان نہیں نہیں لگتا تو غامدی صاحب کے اوپر میرے بہت زیادہ اعتراضات ہیں ان کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں تو اس کے اوپر آپ ضرور کریں کسی دن دسکرشن اگر آپ کو لگتا ہے مناظرہ نہیں میں نے کرنا میں نے اپنے آپ کو صحیح نہیں ثابت کرنا آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں تو آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں لیکن میرا پونٹ آف ویو اگر آپ لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا معزز خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تقریباً بہت سے سوالوں کا جو ہے وہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اپنے بیزمان محمد حسنات نولی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم